اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ سپورٹس آج پاکستان کر کے ٹیم نے ساؤت افریقہ کو شکست دی جو کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں اب تک ناقابل شکست تھی انہیں پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان نے اپنا نٹ رن ریٹ انتہائی زیادہ بہتر کر لیا ہے جو کہ انڈیا سے بھی بہتر ہے جبکہ ساؤت افریقہ اور پاکستان کے نٹ رن ریٹ کا جو فرق ہے اب وہ کم رہ گیا ہے کیونکہ پاکستان نے آج پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو پچاسی رنس بنائے اور بعد میں جب بارش کی وجہ سے یہ میج روکا گیا تو یہ جو ٹارگٹ تھا ایک سو چھاسی سے کم کر کے ایک سو بیالیس کیا گیا اور چودہ آورز دیئے گئے ساؤت افریقہ کو جب میج روکا تھا تو نو آورز کا کھیل ہو چکا تھا برحال اب سیناریو کیا بنے گا اس فتح کے بعد اب کیا پاکستان ٹیم سیمی فینل کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے اتنا بڑا مارجن سے 33 ٹرنس کے مارجن سے پاکستان ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان کا نٹ رن ریٹ بھی بہتر ہو گیا ہے یہ تمام چیزیں اس کا ہم جائزہ لیں گے اور اگلے میچوں میں جو پاکستان گروپ کے جو میچے سے ہیں ان کا کیا ہو تو پاکستان ٹیم کے لیے آسانی ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے آج کے میچ کی اوپر بات کرتے ہیں جس میں پاکستان نے ٹاس جید کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس میچ میں جس میں پاکستان ٹیم کو اپنا نٹ رن ریٹ جو ایف بہتر کرنا تھا حیران کن طور پر پاکستان کے اپنرز اس میچ میں دفاعی کھیل کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے جس کا کسی بھی طرح دفاع نہیں کیا جا سکتا اور میں ہمیشہ باب ارازم کی اور زوان کی اوپننگ جوڑی کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں لیکن آج خاص طرح پر ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ دو ہزار بائس میں اب تک ان کی جانب سے جو کھیل کا مظاہرہ کیا گیا وہ اس طرح کا کھیل نہیں ہے جس کے لیے جس کی پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے یا جس کے لیے ان کو اوپنر بھیجا جاتا ہے آپ کے آٹس سنچنیاں ہوں گی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچس میں پارٹنرشپ کی پاکستان کیا دنیا کی کامیاب ترین جوڑی ہو گئے لیکن جب پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے آپ کے شارز کی آپ کے بہتر بیٹنگ کی اگر آپ ڈاٹس بال زیادہ کھیلیں گے تو اس کا پاکستان کو بہت زیادہ برا امپیکٹ پڑے گا تو آج کی اگر بیٹنگ کی بات کریں تو ایک چوکہ لگایا رزوان نے اس کے بعد جو باقی دو گیندیں ڈاٹ کی اور ایک پر آؤٹ ہو گئے چار گیندوں پر چار رنڈ بنا سکے ان کے علاوہ بابر آزم پندرہ گیندیں کھیلیں اور چھے رنڈ بنایا یہ ان کے کیریئر میں جس میں دس سے زیادہ اننکس کھیلیں ان میں سب سے سسترین اننکس تھی چالیس کا سٹرائک ریٹ رہا ان کے جگہ جو آنے والے بیٹس میں تھے محمد حارس ان کو پہلی بار ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ دوہزار بائز کھلایا گیا گو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کا جو کمبیک ہوا پاکستان کے ونڈے ٹیم میں کھلایا گیا ٹی ٹوئنڈی ٹیم میں کھلایا گیا تو ان کی جانب سے بڑی کارکردگی سامنے نہیں آسکی تھی ویسٹنڈیز کے خلاف ہوم ونڈے ستیز میں ناکام ہوئے نیدر لینڈ میں ناکام ہوئے لیکن آج کے میچ میں انہوں نے ایک مخصر اننکس کھیلی لیکن دیلیرانہ اننکس کھیلی اور یہ اننکس ایک ٹی ٹوئنڈی فارمیٹ کے بلے باز کو کھیلنا ہوتی ہے گیارہ گیندے کھیلی دو چوکوں اور تین چھکوں سمیت اٹھائیسی سنڈز بنائے جس کا بڑا امپیکٹ پڑا پاکستان کی بیٹنگ لائن پر اور حریف جو بولرز ہیں وہ دباؤ میں آئے حالانکہ پاکستان کی وکٹیں جلدی گر رہی تھی شان مسود بھی چھ گیندے کھیل کر دو رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور جب یہ وکٹیں گر رہی تھی تو اس دوران ان کی جو بیٹنگ تھی محمد حارس کی ان کی وجہ سے پاکستان کی جو امیدیں تھی پاکستانی شائقین کی وہ قدر بال تھی لیکن جب وہ آؤٹ ہوئے تو ترتالیس رنگ پر پاکستان کی چار وکٹیں گر چکی تھی اس کے بعد بعد میں افتقار احمد آئے اور محمد نواز نے قدر اچھی بیٹنگ کی لیکن اس کے بعد اصل بیٹنگ تھی وہ شاداب خان کی تھی جنہوں نے بیس گیندوں پر ففٹی بنائی شاندار بیٹنگ کی بائیس گیندوں پر تین چوکوں اور چار چھکو سمیت باون رنز بنا ہے اور افتقار احمد نے بھی شاندار بیٹنگ کی پینتیس گیندوں پر تین چوکوں اور دو چھکو سمیت اکاون رنز بنا ہے یہ ان کی تیسٹی ففٹی تھی ان دونوں نے پانچ بڑے ریکارڈ کیم کیے جو کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ جان سکتے ہیں کہ شاداب خان نے اور افتقار احمد نے اپنی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے کون کون سے ریکارڈ کیم کیے تو آج جب ان کو ایک سو بیالی سرنز کا ٹارگٹ ملا تو ان کے بیٹسمنوں کی جانب سے بواما میں نے جو کپتان بھی ہے انیس گیندوں پر چار چوکوں اور ایک چھکے سمیت چھتیس سرنز بنایا ان کے علاوہ بیس سرنز ایڈل مرکرم نے بنایا آج پاکستانی بولرز کی بات کریں تو شائن شافیدی خاصے ٹچ میں دکھائی دیئے تین وکٹیں حاصل کی تین ورز میں صرف چودہ رنز دیئے شاداب خان نے دو وکٹیں حاصل کی آج ماں سوائے ہارس روف کے تمام پاکستانی بولرز نے شاندار بولنگ کرائی اور آخری ور میں ہارس روف نے بھی شاندار بولنگ کی تو اوورال آج وہی سیناریو بن گیا تھا جب میچ کے بارش کے بعد جب میچ شروع ہوا تو تین ور میں جب آخری تین ور سے 48 رنز درکار تھے سیم اتنے رنز درکار تھے انڈیا کو لیکن پاکستان کے بولرز نے ویسی بولنگ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا جیسا کہ آج کیا اور اگر یہی گیم اس ٹیم ہو جاتی اس میچ میں تو پاکستان کو اگر مگر کس روطیال سے نہ دو چار ہونا پڑتا اور پاکستان ٹیم جب بارش کی وجہ سے میچ رکا تھا تو پاکستان ٹیم پندرہ رنز آگے تھی تو پاکستان ٹیم کو پندرہ رنز سے فاتح قرار دیا جاتا لیکن پاکستان کو کیونکہ تین تیس رن سے پاکستان کو فاتح قرار دیا گیا ڈک ورط الویس کانون کے تحرے تو اس طرح سے پاکستان کو فائدہ ہو گیا کیونکہ اب پاکستان کا جو نٹ رن ریٹ ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہو گیا ہے اب اگر بات کریں اس میچ کے بعد سینجاریو کیا ہوگا پاکستان ٹیم گروپ ٹو میں اب تیسرے نمبر پر آگئی ہے پوائنٹ سٹیبل پر جن کا جو نٹ رن ریٹ ہے موجودہ وقت میں وہ پلس ون پوائنٹ ون ون سیون ہے جو کہ انڈیا سے بہتر ہے انڈیا موجودہ وقت میں چھ پوائنٹ کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے ان کا جو نٹ رن ریٹ ہے پلس زیرو پوائنٹ سیون تری زیرو ہے البتہ ساؤت افریقہ کا نٹ رن ریٹ پاکستان سے بہتر ہے پلس ون پوائنٹ فور ون ان کے پاس پانچ پوائنٹس ہیں اب آگے کیا ہوگا اب کل تو پاکستان کے گروپ کا کوئی میچ نہیں ہے کل پہلے میچ میں ایرلینڈ اور نیزیلینڈ نو بجے صبح پاکستان وقت مطابق مد مقابلہیں گی اور دوسرا میچ کھیلا جائے گا وہ اسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا اس کے بعد اگلے دن یعنی پانچ نومبر کو بھی پاکستان کے گروپ کا میچ نہیں ہے وہاں پر انگلینڈ اور سری لنکا کا مقابلہ ہونا ہے وہاں پر بھی سیمی فینل کی دور لگی ہوئی ہے وہاں انگلینڈ جو ہے اب زیادہ مضبوط ہو چکی ہے نیزیلینڈ اور انگلینڈ کا چانس زیادہ ہے لیکن کل کے جو دو دن ہیں گروپ ون سے فیصلہ کریں گے کہ کون سی دو ٹیمیں سیمی فینل کے لیے کوالی فائی کر رہے ہیں جبکہ چھے نومبر پاکستان کے لیے اور پاکستان کے گروپ کے لیے جو ٹاپ تین ٹیمیں ہیں ان کے لیے انتہائی زیادہ اہم ہے جو پہلا میچ کھیلا جائے گا وہ سوٹ افریقہ اور نیزیلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا اگر اس میچ میں یہ میچ بارش کی نظر ہو جاتا ہے اور پاکستان ٹیم بڑے مارجن سے بگلا دیش کو را دیتی ہے تو پاکستان کا اگر نیٹ رن ریٹ بہتر ہو گیا تو پاکستان ٹیم کوالی فائی کر لے جائے گا سیمی فینل کے لیے یہ پاکستانی شائقین کو دعائیں کرنا ہوگی بارش ہو جائے سوٹ افریقہ اور نیزیلینڈ کے میچ میں کیونکہ نیزیلینڈ سے ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ اپسٹ کر سکتی ہے اور سوٹ افریقہ کو شکست دے سکتی ہے تو یہ میچ اگر بارش کی نظر ہو جائے تب ہی پاکستان کا چانس بن سکتا ہے کیونکہ اگر سوٹ افریقہ نے اس میچ میں کامیابی حاصل کر لی تو ان کے جو پوائنٹس ہیں وہ ساتھ ہو جائیں گے پھر پاکستان کا مقابلہ کیونکہ اس لیے نہیں ہوگا کہ پاکستان ٹیم اگلا میچ جیت کر بھی میکسیمم چھ پوائنٹ حاصل کر سکتی ہے موجودہ وقت میں پاکستان ٹیم کے پاس چار پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ جو اگلا میچ ہوگا اس کے بعد نو بجے صبح پاکستانی وقت کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ ہوگا اس میں پاکستان ٹیم کو نہ صرف کامیابی حاصل کرنی ہے بلکہ اچھے مارجن سے کامیابی اور واضح مارجن سے کامیابی حاصل کرنی ہے تاکہ پاکستان کا نیٹ رن ریڈ جو ہے وہ بہتر ہو سکے تو یہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو تیسرا میچ ہوگا وہ بھی گروپ ٹو سے ہوگا انڈیا اور زیمبہ بوئے مددے مقابل ہیں گی دوپہر ایک بجے پاکستانی وقت مطابق مل بورن کے مقام پر یہ میچ کھلے جائیں گے یہ میچ کھلا جائے گا جو پاکستان کا میچ ہوگا وہ ایڈلیڈ میں کھلا جائے گا نیترلینڈ کا اور سعود افریقہ کا میچ بھی ایڈلیڈ میں کھلا جائے گا اب اس دن بارش کے حوالے سے کیا امکانات ہیں یہ ہم جائزہ بعد پیش کریں گے جب دن قریب آئیں گے اور اکوا ویڈر کی ریپورٹ کے مطابق وہاں پر کیا صورتحال ہو سکتی ہے تو یہ چیز اس کا جائزہ لیں گے لیکن موجودہ وقت میں پاکستان کو یہی دعائیں کرنا ہوں گی کہ نیترلینڈ کا اور جو سعود افریقہ کا میچ ہے وہ بارش کی نظر ہو جائے یا پھر اپسٹ ہو جائے نیترلینڈ سعود افریقہ کو شکست دے دے اور دوسری جانب انڈیا اور زمبابوے کے میچ میں بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ میچ بارش کے نظر ہونے سے تو پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے جو بھارت کے پوائنٹس ہیں اور ان کے پوائنٹس اگر ان کو ایک پوائنٹ بارش کی وجہ سے ملتا ہے تو ان کے ساتھ پوائنٹ ہو جائیں گے اور وہ بہ آسانی سیمی فینل کے لئے کوالی فائی کر لے گی اس لئے زمبابوے اگر شکست دے دیتی ہے بھارتی ٹیم کو ایک اپسٹ دیتی ہے جس طرح پاکستان کو شکست سے دوچار کیا تھا اگر بھارتی ٹیم شکست سے دوچار ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کا چونکہ موجودہ وقت میں نیترن ریٹ انڈیا سے بہتر ہے اور پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کو شکست دے دیتی ہے تو پھر پاکستان ٹیم کے چانس بن جائیں گے پاکستان ٹیم سیمی فینل کے لئے کھیل سکتی ہے لیکن یہ دو نتیجے ہیں یا تو پہلے میچ میں جو کہ نیتر لینڈ اور سعود افریقہ کا میچ ہے وہ بارش کے نظر ہو جائے یا دوسرے میچ میں اپسٹ ہو جائے کہ زمبابوے شکست دے دے بھارتی ٹیم کو تو اس صورتحال میں پاکستان کا چانس بن سکتا ہے اب پاکستان ٹیم کے جو پلئرز ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے اور آگے ٹی ٹی وائلڈ کپ دو ہزار بائس کے بعد کیا کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے جلد آپ وائلڈ سپورٹس پر ریپورٹیں دیکھ سکیں گے اور چیف سیلیکٹر کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے کہ کون سی اب تبدیلیاں پاکستان کی منیجمنٹ میں ضروری ہو چکی ہیں کون سے غلط فیصلے ہوئے کون سے صحیح فیصلے ہوئے اور کن پلئرز کے جگہ نہیں بنتی ہے یہ تمام چیزیں آپ جان سکیں گے وائلڈ سپورٹس پر